دوستو نواز شریف ملک میں مہنگائی حتم کرنے اور معاشی استحکام لانے کے وعدے کر رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی بھی ہائیبرڈ قسم کا نظام حکومت نہیں چل پائے گا ایسا نظام جس میں ویٹو کا اختیار آرمی چیف کے پاس ہو حیرت انگیز طور پر یہ بیانات ملک کے ایسے دو لیٹروں کی طرف سے سامنے آئے ہیں جو براہراس موجودہ معاشی مشکل اور سیاسی بے یقینی کا سبب بنے ہوئے ہیں اہم بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمن اور نواز شریف کے بیانات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت اور تمام اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں لیکن اس سب کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران ملک میں افرات زر کی شرح میں 11 فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے ایک سال پہلے کی بات ہے اس حق دار مہنگائی حتم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان واپس آئے اور وزیر حزانہ کی سیٹ بغیر کسی میرٹ کے آ کر بیٹھ گئے اس وقت افرات زر 20 فیصد پر تھا جو اس سال میں 38 فیصد کے قریب ریکارڈ کیا گیا اب نواز شریف آئندہ ہونے والے انتخابات میں اقتدار دوبارہ ملنے کی امید پر مہنگائی سے نپڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں دوبئی سے پارٹی لیڈروں میں ملاقاتوں میں انہوں نے یقین دلایا کہ اگر وہ انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو مہنگائی کو حتم کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی جانب سے اگر یہ بھی واضح کر دیا جاتا کہ شہباز شریف کی حکومت کیوں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو شاید لوگوں کے لیے نواز شریف کی بات سمجھنا آسان ہوتا دوستو پاکستان میں جب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار آئی ایم ایف بیرونی کرزو کو ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے حکومت ایسی شرائط پورا کرنے پر مجبور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے اور اس کو معیشت میں بہتری کا نام دے کر سارے کا سارا ملبا پاکستان کے عوام پر ڈال دیا جاتا ہے اس سارے تناظر میں اگر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیانات دیکھ لیے جائیں جو خود انہی دلائل کا سہارا لے کر اپنی مالی پالیسی کا دفاع کرتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہر شرط مارنے کو تیار نہیں ہو سکتے اور جب وہ پاکستان نہیں آئے تھے پاکستان میں آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بلا واسطہ طور سے مفتا اسماعیل کی نالائقی کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں آئی ایم ایف جیسے اداروں سے نبڑنے کا فن بخوبی آتا ہے دوستو پھر اس حاق دار کی کوششوں کے باوجود بھی آئی ایم ایف پروگرام کا نواز جائزہ مسلسل تاہیر کا شکار ہوتا رہا کافی طویل مذاکرات اور کوششوں سے موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ کا ایک سٹینڈ بائی معاہدہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئی جس کے تخت عالمی فنڈ پاکستان کو اس مدت میں تین ارب ڈالر دینے پر رادی ہوا ہے آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کی منظوری کے بعد اس سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت ادائیگی شروع ہوگی دوستو یہ بیگرام بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ زیادہ تر پاکستانی حکومتیں اپنی ناہلی اور ناکامی کا الزام آئی ایم ایف پر ڈال کر خود سیاسی طور پر اس صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا بلواستہ یا بلاواستہ نقصان پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف سے کرز لینے کے لیے حکومت ہر شت مارنے پر مجبور ہوتی ہے لیکن دوسری طرف عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیکسوں میں اضافے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہو رہے ہیں یعنی عوام کو جب کسی پریشانی کا سامنا ہو یا وہ شکایت کریں تو اس کا نشانہ حکومت کی بجائے آئی ایم ایف ہو یہ حکمت عملی خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں پاکستان کی تمام حکومتوں کو یہ جواب دینا ہی ہوگا کہ انہوں نے ملکی معیشت کو کیوں تباہی کے اس گھڑے تک پہنچایا کہ ملک آئی ایم ایف کے مالی پروگرام کے بغیر دیوالیا ہو سکتا ہے شہباز شریف اور اس حاکڈار نے لاہور کی پریس کانفرنس میں اس کی پورے ذمہ داری تحریک انصاف کی سابقہ حکومت اور عمران حان پر ڈال دی لیکن وہ گزشتہ دس گیارہ ماہ کے دوران اس حاکڈار کی ان پالیسیوں پر بات نہیں کرتے جن کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ٹیم نواز جائزہ مکمل کرنے پر راضی نہیں ہوئی تھی جبکہ اس حاکڈار بھی پلان بی کی بات کرنے لگے کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیا جائے گا بدقسمتی سے ملکوں کی معیشت ایسے جھوٹے اور بے بنیاد دعوی سے نہیں چلائی جا سکتی دوستو اب نواز شریف کی جانب سے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز حکومت جو گزشتہ ڈیڑھ سال میں نہیں کر سکی وہ انتہابات میں کامیابی کی صورت میں اسے پورا کر کے دکھائیں گے اس دعویٰ کی حقیقت اسی وقت سامنے آ سکتی ہے کہ اگر نواز شریف مہنگائی پر قابو پانے کے کسی ٹھوس مالی منصوبے کا اعلان کریں جب تک کوئی حکومت ملکی اشرافیہ کو ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہ کر سکے اور مراہات یافتہ طبقہ کو ملنے والی سہولتیں کم یا ختم نہ کی جائیں اس وقت تک کسی بھی کردے کا بوجھ پاکستان کی گریب عوام کو منتقل ہوتا رہے گا ایسی صورت میں کسی کے پاس جادو کی ایسی چھڑی نہیں کہ آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے کرج بھی ملتا رہے لیکن ملک میں افراد زر بھی قابو میں رکھا جائے دوستو اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی چیئرمن کے جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام حکومت کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں آرمی چیف کو ویٹو احتیار حاصل ہوتا ہے اور منتقل ہو کر آنے والا وزیر آزم بھی بے احتیار رہتا ہے پی ٹی آئی چیئرمن کی یہ دلیل اصولی طور سے تو غلط نہیں لیکن ان کی عملی سیاست اس اصولی موقف سے ہم آہنگی نہیں کرتی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہائیبرڈ نظام حکومت کی استلاح تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں ہی ہے کیونکہ عمران خان فوج کے ساتھ ایک پیج کی سیاست کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیتے تھے دوستو اب وہ اپنے دور حکومت میں ہونے والی سب غلطیوں اور قانون شکنی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت کو قرار دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ اسرار بھی کرتے ہیں کہ فوج ان سے بات چیت کرے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بہتر منصوبہ پر بات چیت ہو سکے وہ سیاسی لیڈروں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی چیئرمن ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات تیہ کریں اور فوج کو سیاست سے باہر رکھنے کا اصول سب سے پہلے نمبر پر درج کیا جائے اس دوگلے پن کے ساتھ سیاسی و حکومتی معاملات میں آرمی چیف کے حتمی اختیار پر نکتہ چینی عوام کو دھوکہ دینے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی پی ٹی آئی چیئرمن اگر ہائیبرن نظام کی غلطیوں سے واقف ہو چکے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ اعتراف کریں کہ فوج کی آنت کے ساتھ انتخابی دھاندلی کر کے اقتدار میں آنا غلط طریقہ تھا اور اس پر قوم سے معافی مانگیں عمران حان کو علم ہونا چاہیے کہ صرف وہی سیاسی لیڈر اقتدار میں آنے کے بعد آرمی چیف کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جو اپنی مقبولیت اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہ آیا ہو جب کوئی لیڈر اقتدار کے لیے فوج سے مدد لینے پر راضی ہوگا تو حکومت سنبھالنے کے بعد وہ اپنے لانے والوں کی مرضی کے مطابق ہی کام کرے گا کیونکہ اس انتخابی کامیابی کے لیے امداد اسی شرط پر فراہم کی جاتی ہے دوستو اس تمام صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے پی ٹی آئی چیئرمنٹس میں سب سیاستدان اپنی اپنی انا سے ہٹ کر فوج کا سہارا لینے کی بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ملک کے ساتھ معاشی بحالی کی منزل کی طرف گامزن کرنا پڑ